مزیدہ راجنپور کی تحصیل جامپور سے تعلق رکھنے والے سیاستان سردار شیر علی فان گرچانی انیس سو ایسی میں جامپور میں پیدا ہوئے انہوں نے دو ہزار چھے میں اپنی گریجویشن مکمل کی اور بیچلر آف آرڈز کی ڈگری حاصل کی دو ہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں انہوں نے مسلم لیگ جون کی طرف سے الیکشن لڑا اور پی پی دو سو سنتالیس میں کامیابی حاصل کی انہوں نے چوپیز سزا بوٹ حاصل کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ گاو کے انہی دعویات کو شکست دی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک وہ چیف منسٹر پنچاب میں عموم شہبہ شریف کے مشیر رہے دو ہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑے اور انہوں نے پی پی دو سو اٹھاریس میں کامیابی حاصل کی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک وہ ڈیپٹی سپیکر کے بہتے پر فائز رہے اور پنچاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر رہے سردار شیر علی خان گوچانی پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد ڈیپٹی سپیکر رہے جو کہ کام عمر ترین ڈیپٹی سپیکر تھے سردار شیر علی خان گوچانی کی اپنی عوام کے ساتھ اتنی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ پورے پانچ سال تک جتنا عرصہ وہ ڈیپٹی سپیکر کے عوضے پر فائز رہے انہوں نے پنچاب اسمبلی کے دروازے بھی اپنی عوام کے لیے دن رات کھولے رکھے اپنی پارٹی کے ساتھ محبت کا یہ ثبوت تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی مسلم ڈیپ نون کی طرف سے پی پی دو سو تیرانوے اور ایم نے ایک سو تیرانوے پر سردار شیر علی خان گوچانی کو نامزد کیا گیا جو کہ بعد میں پارٹی سیادل کے فیصلے پر ہی وہ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑے یہ عوام کی محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں عوام کا حجوم ان کے ساتھ ہوتا ہے اور آج ان کے پاس کوئی سیاسی عوضہ نہیں ہے لیکن صرف عوام کے ساتھ محبت اور مخلصی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بھی عوام ان کے ساتھ ہے اور عوام کی طرف سے انہیں اتنا پیار ملتا ہے جو کہ کسی منسٹر یا وزیر و مشیر کو بھی نہ ملے اور ان کی طرف سے بھی عوام کے لیے اپنے دروازے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں عوام کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ کسی بھی عوضے پر فائز نہیں لیکن آج بھی عوام کی طرف سے انہیں اتنی محبت دی جاتی ہے جتنا کہ کسی عوضے دار کو بھی نہیں دی جاتی عوام کی طرف سے انہیں اتنا پیار Consorti